ہمارے مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے فلسفہ پڑھاتے تھے تو وہ بڑی لمبی ابحاث ذکر کرتے تھے فلسفے کے اور سبق بڑا ریپیٹ کرتے تھے ایک دفعہ دو دفعہ کہتے تھے پھر سنو پھر سنو پھر سنو پانچھے دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد پھر وہ کہتے تھے کسی وہ کھڑا کر کے جو میں نے بیان کی اب سنا اور میں بیٹھا ہوتا تھا بالکل مفتی صاحب کے سیدھی طرح اور اس وقت میں دعوت اسلامی کے محول میں بھی تھا امامہ پہنتا تھا ہمیں زیادہ خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم نے سبق صحیح نہیں سنایا تو نہ صرف اپنی شخصیت ڈیمیج ہوگی بلکہ محول کے اوپر بھی انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا تنقید کا موقع ملے گا اور یہ میں پسند نہیں کرتا